دلی سرکار قدیر نردیس دلی سرکار کی اور سے پیس اسٹھائی عدیوقتہ سنتوس کمار ترپاٹھی نے کہا کہ کمیٹی کو دلی کے سب اسکولوں میں جا کر چیک لسٹ کا نوپارن سنیشت کرنا چاہیے پیٹ نے اسٹھائی عدیوقتہ کو سمتی میں نفت کیے جانے والے عدیقاریوں اور ستندر ویقتیوں کے نام سجھانے کے لئے کہا ساتھ ہی سمتی میں سیوہ نیبرتنی عدیسوں کو شامل کرنے کا ویچار بھی رکھا اس پر عدیوقتہ نے عدالت سے سمتی گھڑھت کرنے کا عدیس پارت کرنے کا امروہ کیا سنوائی کے دورانہ سنتوس ترپاٹھی نے عدالت کو سوچت کیا کہ بچی کے یونسیوشن کے عارو پیت صفائی کرمی کے خلاف آپرادک کارواہی شروع کرتی ہے پوکسو سمیت انہتہراؤں میں پراتھمی کی کی گئے ماملے میں جلد عارو پتر دائے کیا جائے گا گھتنا کے سمبند میں انہوں نے کہا کہ سی سی ٹی فوٹیج کو فارنسنگ ویسٹلیشن کے لئے بھیجا گیا ہے تین اگست کو دکشنی دلی کے پنچ سیل اینکلیو کے ایک سکول میں بچی کے یونسیوشن کی گھتنا کا آٹھ اگست کو عدالت نے سوتہ سنگیان لے کر جنہی تیاج کا شروع کی تھی اور سرکار و سکشہ ندیشالے کو استطیق ریپورٹ پیس کرنی کا آدیش دیا تھا اب اس ماملے کے اگلی سنوائے 21 ستمبر کو ہوگی اسکولوں میں سی سی ٹی وی لگے ہیں پر لائیو سٹریمنگ نہیں ہوتی سکشہ ندیشالے نے اپنی استطیق ریپورٹ میں کہا کہ 728 میں سے 651 اسکول بھمنوں میں سی سی ٹی وی کیمری لگائے ہیں حالانکہ لائیو سٹریمنگ شروع نہیں ہوئی ہے کیونکہ اس سامن میں مانک سنچالن پکڑیا اے سو پی کو انتنگ روک دیا جانا باقی ہے اسکول میں ناوالک چھاتا کے یون شوشن کی گھٹنا ہوئی تھی اسکول میں صفائی کروی نے اس کے ساتھ گندی حرکت کی اس پر پوریسٹر ماملہ درست کر گوتم بدنگر نوازی آروپیت کو گرفتار کیا تھا